اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی خوش آمدید آج اس حوالے سے انٹرویو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ انٹرویو کلاس روم کے اندر جو ہے وہ انٹر ہونا ہے آپ نے یعنی کہ ہاو ٹو انٹر ان انٹرویو کلاس روم ایک ہمارا ٹاپک یہ ہے اور اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے جی فائیو پرنسپلز آف انٹرویو یعنی کہ انٹرویو دینے کے پانچ وہ اصول جو ہیں وہ کون کون سے ہیں تو آئیے آج کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہ ذرا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ سٹینڈ پہ کیمرہ جو ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ دروازی پہ جب آنا ہے تو کوشش کریں ہلکا سا کیونکہ دروازہ بلکل بند ہوتا ہے ہلکا سا تین دفعہ نوک کرنے آگے سے بشک آواز نہ بھی آئے تو آپ نوک کرنے کے بعد وہ جو آپ نے لیور دبانا ہے اسے دبا کے رکھیں اور اندر انٹر ہو جائیں اور جب روم کے اندر آ جائیں تو اسی لیور کو دبا کے بلکل اسی حالت میں بند کر دیں جس حالت کے اندر وہ روم جو تھا وہ بند تھا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ چیر پہ اندر انٹر ہوتے ہوئے اس طرح نہیں آپ نے جو ہے وہ چلنا کہ جس طرح پتا چلے کہ پتا نہیں یہ کوئی انتہائی بیمار سا بندہ چار رہے اور چال آپ کی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح کوئی پہلوان اس طرح سینہ تان کے آ رہے ہیں بلکہ آپ اپنی جو ایک روایتی آپ کی چال ہے اس کے مطابق جو ہے باعتماد لہجے کے ساتھ جو ہے وہ چل کے اندر آئے آپ اندر آنے کے بعد جو ہے وہ ایک ہلکی سی سمائل بھی ساتھ ہونی چاہیے اور کہیں اسلام علیکم کیونکہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ ہینڈ شیک کرنے کا یا ہاتھ ملانے کا حق نہیں رکھتے ہیں کبھی بھی ہاتھ آگے کرنے کی کوشش نہ کریں ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا انٹرویو بہت ایکسٹرا آرڈری جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اس وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پینل کا چیئرمن کھڑا ہو کر آپ کی طرف اگر پہلے ہاتھ کا اشارہ کریں تو پھر آپ ہینڈ شیک کر سکتے ہیں یہ صرف وائز کے لیے گلز کے لیے تو بلکل بھی نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد جب اگر وہ اردو زبان کے اندر بات کرے یعنی کہ اپنا تعرف کروائیے تو پھر آپ نے اردو زبان کے اندر اپنا تعرف کروانا ہے اور اگر وہ کہے کہ انٹرویوز تو آر سیل toen تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا تعرف انگریزی زبان انگریزی زبان کے اندر کروانا ہے یعنی کہ بتائیں کہ جیسے میرا نام آئی ایم محمد ریاض اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ اپنی کوالیفکیشن بتا دیں اپنا جو ہے وہ ہوم ایڈریس یعنی کہ سمپل آپ بتا دیں کہ آئی این فرام ڈسٹرک سور اینڈ تحصیل چونیاں اور اس کے بعد آپ اپنی کوالیفکیشن بتائیں کوالیفکیشن کے بعد اگر اچھا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس اس کے اندر اپنا ایری آف انٹریسٹ بھی لازمی بتا دیں کہ اپنا آپ کی جو پسندیدہ صرف ہے وہ کون سی ہے آپ بے شک کسی چیز کا بھی پر کیوں دینے جا رہے ہیں اپنا ایری آف انٹریسٹ ان چیزوں کو بارے میں بتا دیں اور یہ آپ کا تعریف جو ہے یہ ڈیٹ میکسیمم ایک سے دو منٹ کے درمیان ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ میٹرک فلان جگہ سے کی وہاں پہ ایسے اسازہ تھے اور مجھے بڑے مسائل تھے اس کے بعد یہ ہوا یہ رام کہانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہاں ٹو دی پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اپنے تعریف کے بعد وہ آپ سے جو ہے وہ شروع کر دیں گے جہاں پہ وہ لینگوئی چینج کر دیں مثلا اردو کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بھی اپنا جو ہے وہ سوال اور جواب اردو کے اندر جو ہے وہ اپنے کوئسٹن کا جواب دینا شروع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی سوال کا جواب مثلا پوچھا گیا آپ سے کہ پاکستان جو ہے وہ کب قائم ہوا جسٹ آپ بتائیں چودہ اگست انیس سو سنتالیس یہ نہیں بتانا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر اس کی ایک جو ہے وہ ناکام جنگ ازادی لڑی گئی اس کے بعد یہ تحریک اسی دور میں چل پڑی تو اس طرح کی باتیں بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جتنا پوچھا جائے تو دی پوائنٹ اتنا ہی آپ نے جواب دینا ہے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے نہ تو آپ نے بہت زیادہ پیچھے ٹیک لگا دینی ہے اور نہ ہی اس طرح جس طرح ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے بیٹھتے ہیں کیونکہ اب چیر زہاں پہ میں نے رکھی تو ہے لیکن نظر نہیں آ سکتی تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے بھی نہیں بیٹھنا یہ ہو سکتا کہ آپ ٹانگ کے اوپر ٹانگ نہیں رکھ رہی بلکہ اپنی جو ٹانگیں اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ آپ کے چیر کے اوپر ہو اگر آپ خواتین ہے تو اپنا پرس جو ہے وہ آپ نے نیچے رکھ دینا ہے کبھی بھی ٹیبل کے اوپر اپنا پرس یا آپ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ایک دفعہ گود میں رکھیں خواتین اپنا پرس جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھ دیں اور اب آتے ہیں کہ وہ کون سے پانچ پرنسپلز ہیں فائیو پرنسپلز آف انٹرویو انٹرویو کے پانچ سے کون سے وہ اہم اصول ہیں ان پر بات کریں گے کونفیڈنس پہلے نمبر پہ آتا ہے کونفیڈنس تو کونفیڈنس انسان میں کب آتا ہے سب سے پہلے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جس پوسٹ کے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری برسوں رہا ہے دشمن دورِ آسمان ہمارا اقبال اپنا محرم کوئی نہیں جہاں میں معلوم کسی کو کیا ہے دردِ نہاں ہمارا تو گویا آپ کچھ نہ کچھ ہیں جو اس فورم پر پہنچ چکے ہیں لہٰذا اپنے اعتماد کو بہار رکھی کبھی بھی انٹرویو کرنے والے کی آنکھوں میں نہ دیکھیں بلکہ کوشش کرنے کے اس کے ماتھے پر دیکھیں میری ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ کی پی کس انٹرویو دیکھے آئی وہ پختون فیملی سے تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مردوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن بہت کام ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ مجھے گھور رہے تھے ان کے اوپر سے حالانکہ وہ گھور نہیں رہے ہوتے وہ آپ کا لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کس کے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس کتنا ہے اور اپنا کانفیڈنس بہال کرنے کا بہترین ٹھیک ہے کہ اس کی آپ پہلے سے جو ہے وہ تیاری کر کے آئیں چند ایک جملے جو ہیں وہ آپ ایسے ادا کریں جس طرح کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ایمپریشن اس تا لاسٹ ایمپریشن آپ کے وہ جملے ایسے ہونے چاہیں گے کہ گویا وہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو ظاہر کریں اور کبھی بھی یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں ایسا جواب دوں گا تو کیا ہو سکتا مجھے ریجیکٹ کرنے اگر ریجیکٹ ہونے تو ہو جانے لیکن وہ جو آپ ایک آپ ایک اپنی ذہنی وہ جو کش مکش ہوتی ہے اس کی جنگ اگر پہلے ہار گئے تو پھر تو انٹرویو کے اندر آپ جو کچھ آتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے لہٰذا اپنے لیول آف کانفیڈنس کو کبھی بھی لوز نہ ہونے دیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی کمیونکیشن یعنی کہ سب سے اہم سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے لیول آف جو ہے سوری دوسری نمبر کمیونکیشن ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کمیونکیشن کے اندر آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے اور آپ نے کس بات کا جو ہے وہ جواب دے دیں یعنی کہ جتنا آپ سے پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے سوال کو وہ جو سوال کرنے والا ہے مثلا آپ کی اس روم کے اندر جو ہے اس طرح نگاہ کے اندر سارے بندے ہونے چاہیے اگر پینل کے چیرمین نے کیا ہے تو آپ کی توجہ پینل کے چیرمین کی طرف ہونی چاہیے اور اگر اور آپ جواب دیتے ہوئے آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے یہاں تک نہیں آنے چاہیے زیادہ سے زیادہ چیر پہ بیٹھے ہیں تو یہاں تک آپ ایک ہاتھ سے اشارہ کریں گے دوسرا اسے جو ہے وہ کور دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے سر کے برابر ہاتھ نہیں لے کے آنے بلکہ چیر پہ اگر بیٹھے ہوئے تو یہاں تک آپ کے ہاتھ جو ہے یہ اسے باڈی لینگویج کو کہتے ہیں اور جب کبھی آپ کہیں کہ سر میرا نکتہ نظر یہ ہے تو یہ آپ کی باڈی لینگویج جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے لہذا سب سے پہلے سوال کو سمجھنا ضروری ہے کہ سوال کیا کیا گیا ہے سوال سمجھنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میمبر جو ہے یا اس کمیٹی کا کوئی بندہ بیٹھا ہوگا وہ اتنی آہستہ آواز کے اندر بولتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ رپیٹ بھی کروا سکتے ہیں کہ براہ کرم اپنا سوال جو ہے وہ دھورا دیجئے میں ذرا سمجھ نہیں پایا پہلے سوال کو سمجھیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں اور جتنا پوچھا جائے اتنا دیں میرا ایک جاننے والا تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے اس سے اضافی معلومات بھی دے دیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا اس نے کہا سر جہاں پہ میں نے پڑھا ہوا تھا وہاں یہ لکھا تھا تو انہوں نے کہا اچھا آپ رٹا لگاتے ہیں یعنی کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم جو معلومات اسے جاننا چاہ رہے ہیں صرف یہ بہی دے لہٰذا کمیونیکیشن کے اندر یعنی کہ انٹریکشن جتنا آپ کا بہتر طریقے سے ہوگا جو آپ سے سوال کرتا ہے اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ پورا جواب نہیں دیتے ایک طرف سے اور سوال آ جاتا ہے تو آپ ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں اور کبھی بھی آنکھوں میں نہ دیکھیں بلکہ ان کے ماتھے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے کیونکہ آنکھوں میں وہ چیک کر رہے ہوتے اور بندہ سمیتا ہے شاید مجھے گھور رہے ہیں ان کے لئے ہوتے ہیں وہ ایک نفسیاتی طور پہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا جب یہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں اس کا چہرہ کتنا یہ سوالوں کا جواب دید اس کا ساتھ دید ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کنڈکٹ کنڈکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کا روئی ہے یعنی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے انٹرویو کرتے ہوئے جان بوچ کے جو ہے وہ آپ سے کوئی ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا اس کو اترش روئی کے اندر یعنی کہ اگر کچھ ایسے حالات بن جائیں کیا ایسا تو نہیں کہ یہ بندہ آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے اور گالم گلوش پہ اتر آتا ہے کبھی کبھی وہ جان بوجھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو ہوش ہے آپ کس فورم پہ بیٹھے ہوئے تو آپ تحمل مزاجی سے کول مائنڈ ہو کر ہی ان کے سوالوں کے جواب دیں کبھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ ہائپر نہ ہو اور ان کے سوال کو سمجھنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے کمپری ہنشن یعنی کہ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فہم سمجھ بوجھ کبھی کبھی انٹرویو دینے کے لیے بچوں کے پاس سٹوڈنٹس کے پاس بڑی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا کبھی آپ نے غور کی ہے کہ ہم اس کتاب سے کیا آخذ کرنا چاہ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ہائی لائٹر ان کے پاس ہوتا ہے اور ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور اپنے نوٹ سن کے پاس پڑھے ہوتے ہیں ریجسٹر اس میں درج کر لیتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ کو سوال کو سمجھ نہ ہوتا ہے کہ یہ جو پورا ایک آرٹیکل ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم اخذ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کیا اس میں سے چاہیے اور کمپری ہنٹ قسم کا جو ہے وہ آپ کا جواب ہونا چاہیے اور اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود آپ کے پاس نالج اس لیول کا ہونا چاہیے کہ جو وہ پوچھیں صرف اسی کو آپ جو ہے وہ بتانے کی پوزیشن میں ہو اس کے بعد کانٹینٹ یعنی کہ کانٹینٹ آپ کا جتنا مواد جتنا زیادہ جاندار ہوگا جتنا زیادہ آپ کا کانٹینٹ جاندار ہوگا آپ کی بات کے اندر جو ہے وہ وزن ہوگا اور کبھی کبھی آپ لوجیکل بات کریں یعنی کہ کبھی وہ سوال کر لیتے ہیں اور آپ سوال کی جو بجائے ہے وہ سوال کی بجائے آپ انہیں اگر کسی کی کوٹیشن کے اندر جواب دے دیتے ہیں مثلا کسی شاعر کی جو ہے وہ شیئر کی صورت میں جواب دے دیتے ہیں تو یہ ایک بہت پلاس پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ تھا جی آج کا انٹرویو کلاس روم کے اندر انٹر ہونے سے لے کر اور مکمل آپ کی چیر پہ بیٹھنے تک اور اس کے بعد انٹرویو کے پانچ اصول ان پہ ہم نے بات کی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اجازت دیجئے اللہ نیگے بات